اس کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں فرما وحید ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اس خبر کے ساتھ کہ سعودی عرب نے پاکستان کو مزید ایک عرب ڈالرز دے دیئے ہیں سٹریج بینک کو سعودی عرب کی جانب سے بھیجے گئے ایک عرب ڈالرز محصول ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق سعودی پیکچ کے تحت پاکستان کو دیئے جانے والی یہ دوسری قسط ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر آٹھ ارب چھپیس کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئے آپ کو بتا دے چلیں کہ سعودی عرب نے ایک پاکستان کو مزید ایک عرب ڈالر دے دیئے ہیں سٹیٹ بینک کو سعودی عرب کے طرف سے بھیجے گئے ایک عرب ڈالر محصول ہو گئے ذرائع کے مطابق سعودی پیکچ کے تحت پاکستان کو دی جانے والی یہ دوسری قسط ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر آٹھ ارب چھپیس کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئے تو یہ اچھی قبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو مزید ایک عرب ڈالرز دے دیئے ہیں بات کریں گے اسی پر اپنے نمائنے وقاس عظیم سے وقاس عظیم بتائے گا دوسری قسط محصول ہو گئی پاکستان کو بینک کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو ایک عرب ڈالرز کی جو دوسری قسط ہے وہ آج محصول ہو چکی ہے جس کے بعد ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو ہے اس میں ایک عرب ڈالرز کا اضافہ ہو چکا ہے سعودی عمداد ملنے سے قبل پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے جو ذخائر تھے وہ سات عرب چھپیس کروڑ ڈالرز تھے اور آج ایک اور قسط ملنے کے بعد ذرہ مبادلہ کے ذخائر آٹھ عرب چھپیس کروڑ ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں مرکزی بنک کا یہ کہنا ہے کہ انیس نومبر کو سعودی پیکج کے طاحت پاکستان کو پہلی قسط ملی تھی جبکہ اس پیکج کے طاحت جو تیسری قسط ہے وہ جنوری کے مہینے میں پاکستان کو ملے گی کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معایدہ ہوا ہے کہ وہ تین مہینے کے دوران پاکستان کو تین ایرم ڈالرز فراہم کرے گا جس کے دوسری قسط آج مل چکی ہے بخاز بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں اپوزیشن لیڈر شہداد شریف کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو چیئرمن پی اے سی بنانے سے پارلیمن مضبوط ہوگی حکومت کے ماننے میں کسی کے آگے بڑھنے یا پھر پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ایدان کا محال بہتر کرنے سے متعلق جواب نہ دیا ایدان کا محال بہتر کرنے سے پیچھے ہٹنے یا پڑھنے کی بات نہیں ہے یہ پالیمانی جو روایات ہیں اور جمہوری جو جو ویلیوز ہیں ان کو سٹنٹن کرے گا اور سرکاری اشتہار میں تصویر لگانے کا کیس سپریم کورٹ نے سابق مزیرعالہ پرویس خٹک کو تیرہ لاکھ پینسک ہزار روپے جوان کرانے کا حکم دے دیا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنخواہ نے عدالت کو بتایا کہ سابق مزیرعالہ خیبر پختنخواہ تیرہ لاکھ پینسک ہزار روپے دینے کیلئے تیار ہیں سپریم کورٹ نے پرویس خٹک کو دس دن میں رقم جوان کرانے کا حکم بھی دے دیا اسی کیس میں سابق مزیرعالہ پنجاب شہباز شریف بھی پچھون لاکھ روپے جبکہ مزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ چودہ لاکھ روپے جمع کروا چکے ہیں تو اس طرح سرکاری اشتہار میں تصویر لگانے کے اس کیس میں سپریم کورٹ نے سابق مزیرعالہ پرویس خٹک کو تیرہ لاکھ پینسک ہزار روپے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنخواہ نے عدالت کو بتایا کہ سابق مزیرعالہ خیبر پختنخواہ تیرہ لاکھ پینسک ہزار روپے دینے کے لیے تیار ہیں سندھ بھر میں آج چھٹے روز بھی گیس کا بہران جاری ہے گیس بہران کے باعث شہر قائد میں سینجی سٹیشنز بند ہیں جبکہ ٹرانسپورٹس کی غیر مہینہ مدد تک ہرتال کے باعث ٹرانسپورٹ کم ہو گئی ہے مزید تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں کراچی سمیت سندھ بھر میں آج مسلسل چھٹے روز بھی گیس نایاب شہر قائد میں گیس پریشر میں کمی کے باعث گھرے لو سارفین شدید مشکلات کا شکار ہیں جبکہ ٹرانسپورٹر کی غیر مہینہ مدد تک ہرتال کے باعث سینجی بسیز بھی سڑکوں پر نہ ہونے کے برابر ہیں اسکول کالوجیز یونیورسٹی اور دفاتر جانے والے افراد کو پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب سینجی کی بندش کے باعث سینجی سٹیشنز بھی بند ہیں سوی صدرن حکام کا کہنا ہے کہ آج بھی سینجی اور گیس سپلائی معمول پر آنے کا امکان نہیں ادھر پیپلز پارٹی نے گیس کی فرامی روکنے پر آج سے وفاق کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے اب یہ آپ کو بتائیں آپوزیشن لیڈ پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز اسمبلی کے باہر گفتگو کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیق صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہیں ایک بہت مہنتی انسان ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ فیل فور جاری کیے جانے چاہیے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تین سبائی اسمبلیوں میں یہ اپنا جو ہے وہ رولز ہیں یہاں پر نہیں ہیں تو نہیں ہے تو اس سے آگے چلنا ہے نا ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا ہے تو وہ بننے چاہیے فیل فور اور وقت بدلتا رہتا ہے آج جو ٹریری بنچرز پہ ہیں کل آپوزیشن بنچرز پہ ہوں گے تو اس حوالے سے ہمیں اپنا جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تو اگر تین اسمبلیوں میں رولز وجود ہیں یہاں بھی اپنا سپیکر صاحب کو چاہیے کہ ان کی اپنا گل جائش پیدا کریں ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں فیل فور جاری ہونے چاہیے جس میں انہوں نے بتایا کہ پنجاب کا جتنا بجٹ ہے اس سے زیادہ مالی اس کی زمین واگزار کرائی ہے اور اس میں مسلملی نون کے کافی لوگوں کے انہوں نے نام دی ہیں کہ جنہوں نے زمینوں پر قبضے کی ہوئے تھے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک مزاق بن گیا ہے ابھی کراچی میں آپ کے اپنے جو لوگ ہیں وہاں کے پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہم نے غریبوں کے ٹھیلے گرا دیئے ہم نے اپنا جو ہے وہ لوگ کے گھر گرا دیئے تو یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی جو غریب لوگ ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکارا میں ایک شخص کو اس کا گھر گرا دیا گیا اس کو دل کا دورہ پڑھا اور وہ اپنا فوت ہو گیا تو مربانی کر کے آپ جو ہے وہ یہ کام نہ کریں کہ غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائیں اور ابھی بھی آج تک کی تاریخ میں بنی گالا میں جو نجائز تجاوزات ہیں ان کے اوپر تو ابھی تک کچھ کچھ کاروائی نہیں ہو سکی اور غریبوں کی اپنا جو ہے وہ کل کائنات جو ایک گھر ہوتا ہے ایک کچھی چھت ہوتی ہے ایک ریڈی ایک کھوکا ہوتا ہے وہ آپ نے پورے پنجاب میں اس کو صفائے کر دیا ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے میں تو اس میں یہ ہی کہوں گا میں یہ بتاتا چلوں کہ میں جب میں جب سوڈنٹ آنا گورنمنٹ کالج کے اندر انیس سال کا تھا اس وقت محترمہ بنید بنید بھٹو صاحبہ کا دور تھا اور مجھے اپنا جو ہے وہ چھ مہینے جیل میں نے کاٹی تھی اور اس جیل کے بعد جب میں کوٹ میں پیش ہوا تو عدالت نے میرا کیس کواش کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈر ایج تھا اس پہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا اس کے بعد مشرف صاحب کا دس سالہ دور تھا جب لوگوں کو ملک سے جانے کی اجازت نہیں ہوتی مجھے شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور مجھے اپنا جو ہے وہ ہر طرف پیچھا کیا جاتا تھا دس سال کی بات کر رہا ہوں اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے شریف قاندان صلق رو ہوا تھا آج میں ایک پاکستانی شہری ہوں جب میں جاتا ہوں ائرپورٹ پہ تو مجھے بتایا جاتا ہے جی کہ آپ کا نام جو ہے آپ جا نہیں سکتے میں نے کہا میرا نام ای سی ایل میں نہیں ہے میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے میرا بنیادی حق ہے کہ میں اپنا جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے باہر جاؤں اپنا جو ہے وہ نہیں نہیں آپ کا اپنا جو ہے وہ اوپر سے حکم آیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں پاکستانی قوم جانتی ہے انیس سو تیرانوے بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک سیاسی کارکن ہوں دس سال مشرف کے بھی اپنا جو ہے وہ ہم نے برداشت کیے اب بھی اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں اس پہ یہی کہنا مناسب ہے کہ مجھے نیازی صاحب پر ترس آتا ہے ترس اس لیے آتا ہے کہ وہ دن رات بغض اور حسد کی آگ میں جل رہے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں جو قوم سے آپ نے وعدے کی ہے وہ پورا کریں مجھے روک کر اگر آپ کا بغض اور حسد تھنڈا ہوتا ہے تو وہ کرنے لیکن پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ نہ کبھی پہلے کوئی ایسا اکدام کیا ہے ای سی ایل میں نام نہ ہونے کے بابا جوب ایسا سلوک کیا گیا جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے ایک تخریب کار کے ساتھ ہوتا ہے تو لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے آپ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے آزما کر اپنے آپ کو بے نکاب کر رہے ہیں پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ہم نے دس سال مشرف کا بھی اتصاب جہلا ہے آپ کا بھی اپنا جو ہے وہ بہت طور حسد تھنڈا ہو جائے لیکن نیازی صاحب بات کرنے سے پہلے کوئی ایسا ہتھکنڈا عزمانے سے پہلے اپنی کبینہ میں بھی دائیں بھائیں دیکھا کریں کیسے قوانین کو نیب کے قوانین کو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف اپنا یہ خیال ہے اور پاکستانی قوم روز دیکھتی ہے کسی کو کیس بننے سے پہلے بولایا کسی اپنا کیس میں جاتا ہے گرفتار کسی کیس میں کر لیا جاتا ہے کوئی ایسے ہیں جن کے اوپر ریفرنس بھی فائن فائنل ہو چکا ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے اپنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اب بس کر دو یہ یہ حالی ارمارکس ہیں کہ آپ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہو تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہوگا اعتصاب کے حق میں ہم ہیں اعتصاب ہونا چاہیے جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن یک طرف اعتصاب نہیں ہونا چاہیے یہ نیب کا قانون جو ہے اس کے اندر امنمنٹس ہونی چاہیے تاکہ قوم کو بھی اعتماد ہو کہ واقعی اعتصاب ہو رہا ہے یہ تو اعتصاب کے نام پر نیازی صاحب انتقام لے رہے ہیں یہ جس نے مجھے پتہ لگ جائے کہ میں بتا دوں گا یہ بات ایسی ہے جس طرح چھپن کمپنیوں کا ذکر آتا تھا نا آج چھپن کمپنیوں کا کہیں ذکر نہیں ہے شہباز شریف کو کہا جاتا تھا کہ یہ آشیانہ میں عرب دو روپے کا غبن کیا ہے آخری جو پیشی تھی اس پہ نیب کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا نہ ایک انج زمین گئی نہ ایک پائی قومی خزانے سے گئی تو یہ رام کہانی چھوڑ دیں لوگوں کے کام کریں آج کراچی کی عوام جو ہیں وہ گیس کو ترس گئے ہیں سینجی سٹیشن بند ہیں بسیں بند پڑی ہیں وہ آپ کی جان کو رو رہے ہیں آج مہنگائی سے ایک غریب آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے تو میر بانی کریں خدارہ رحم کریں وہ سو دن کا رونا تو آپ نے رو لیا جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا آگے آگے آپ کو قوم کی خدمت کریں ورنہ قوم سے بافی مانگ کے گھر چل جائے ہیں ہمارے دور میں مونس اللہی جب گرفتار ہوئے تب بھی پروڈیکشن آرڈر ہم نے مانگا تب نہیں دیا گیا تو اب جو ہے پوزیشن پروڈیکشن آرڈر کی بات کر رہی ہے میں نے کہہ دیا کہ اگر تینوں اسیمبلیوں میں قانون موجود ہے تو یہ بھی تو اپنا داستائر پہلے یہ بھی تھے جو آج اپنا بات کر رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں قانون بنایا ہے انہوں نے پرویز علیہ صاحب بھی تو تھے یہاں پہ نا تو یہ باتیں جب آپ ماضی میں جائیں گے نا تو حل نہیں تلاش ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دو غلطیاں کر کے ایک صحیح کام نہیں کر سکتے آئیے بیٹھیں اور آگے کی سوچیں اور بیٹھ کر اپنا جو ہے پروڈکشن آرڈر کا کام کرتے ہیں کہ میری وجہ سے آج حمدہ شباز اسمبلی میں آئے ہیں اور ان کو میں نے کئی مرتبہ پیغام بھی دیا اور آج آکھ یہاں کس کی بات کرتے ہیں آپ 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 ذرا دیان سے رہے گا شاید آپ کے خلا بھی شروع ہو جائے گی نایب انویسٹیگیشن کرنا یہ ایک تماشا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دس سال آمر مشرف کے دور میں جب مجھے اکیلے کو یہاں پر وہ گروی رکھا ہوا تھا انہوں نے اغواہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ لاہور سے باہر نہیں جا سکتا اس وقت بھی سرکھ رو ہوئے تھے انشاء اللہ تعالی آج بھی سرکھ رو ہوں گے بہت شکریہ قائد حضب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور اس درانہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پروڈکشن آرڈر کا قانون ہی نہیں ہے پروڈکشن آرڈر پر نون لیگ عوام کو بے وکوف بنا رہی ہے خواجہ برادران من پسند ناشتہ نہ ملنے پر واویلا مچا رہی ہیں وہ ہیپی برس دے منانے نیپ کی تحویل میں نہیں ہے خواجہ برادران موٹر سائیکل کی سواری کرتے عرب پتی بن گئے نون لیگ کی حکومت نے اپنے دور کے اندر تو یہ قانون پاس نہیں کیا اور اس وقت پوری پنجاب اور پاکستان کی عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے جا ہے وہ پروڈکشن آرڈر کا جا ہوا ویلا مچا رہے ہیں پنجاب سبلی کے اندر ہر سے ناشتہ نہیں مل رہا ہمیں ناشتے میں جناب پراتھے نہیں مل رہے انڈے نہیں مل رہے آملیٹ نہیں مل رہی تو جناب خواجہ برادران سے میری گزاری شہر خواجہ سعاد رفیق سے کہ جناب آپ ہیپی برڈے ٹو یو منانے کے لیے نہیں آئے ہوئے نیپ کے پاس اور نہ ہی آپ شالہ مار باغ میں سعر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ نیپ حکام جناب آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی ٹکٹلیاں جا وہ برداشت کریں آپ لوٹ مار کے الزام میں پکڑے گئے ہیں موٹر سائیکل کی سواری کرتے کرتے آپ خرب پتی بن چکے ہیں تو اس لوٹ مار کا حساب کرنے کے لیے جو ہے وہ نیپ نے اور ریاستی اداروں نے آپ کو گرفتار کیا ہے اور پروڈکشن آرڈر والی بات پر صرف فیاض الحسن چوہان نے ہی رد عمل نہیں دیا ہے علیم قان نے بھی رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مونس الہی جب قید میں تھے تب پروڈکشن آرڈر نونلی کو یاد کیوں نہیں آیا جب یہ حکومت میں تھے تب یہ پروڈکشن آرڈر پر قانون بنا لیتے ہم پروڈکشن آرڈر کے حق میں تھے اور رہیں گے مگر قانون سازی ہونے شاہیے انہوں نے کہا کہ پی پی ایک سو ارسٹھ کا مارجن سے سہی مگر امانداری سے جیتے ہیں جب مونس الہی صاحب بند تھے تو اگر یہی وزیر اعلیٰ صاحب جن کو آج سلمان رفیق کی دفعہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے یا اپنی دفعہ جب ان کو بلائے جاتا ہے اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں تو وہ اگر جو یہاں کی وزیر اعلیٰ تھے اگر اس دن اس بات کا خیال کرتے کہ جو بھی ایم پی اے ہے جو الیکٹڈ منتخب نمائندہ ہے اس کی کمس کا مجتہ استحقاق ہونا چاہیے کہ اس کو اجلاس کے لیے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ سپیکر جاری کرے ایسا کوئی رول ہی نہیں بلایا گیا پروڈکشن آرڈر جو ہے میں ذاتی طور پہ بھی اور میں امران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ کہہلا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل اس کے حق میں ہیں کہ جو منتخب نمائندہ ہے ان کی عزت ہونی چاہیے لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ قانون کی شکل بنے گی قوانین میں جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی تب تک سپیکر جو پجاب اسیبلی ہیں ان کے پاس تو یہ استحقاق ہی نہیں ہے ان کے پاس یہ ان کو دیئے نہیں گیا حق ہی نہیں دیا گیا ایک اورہ ہم معاملے کی بات کرتے ہیں سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں وزیر علیہ ہاؤس میں آلہ سطح کے اجلاس میں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان شریک ہوئے تو معاملات اب تیہ ہوتے نظر آ رہے ہیں سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوڑیو ان سے اپ ڈیٹس لیں گے کہ یہ معاملہ کب تک سیٹل ڈاؤن ہوگا اور اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے آزاد نوڑیو بتائیے گا اب یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے یہ معاملہ سلجتا نظر آ رہا ہے آج ہی بالکل سندھ میں گیس کے بترین بہران کے معاملے پر اس وقت جو ہے وفاقی اور سندھ اکمت دونوں نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے یہاں پر وزیر لاحوس کراچی میں جسمی وزیر لاس شند سید مراد علی شاہ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان اور وفاقی وزیر طوانائی عمر عیوب وفاقی اور صوبائی افسر شاہ بھی اس اجلاس میں شریک ہے جسمی سندھ میں گلشتے ایک ہفتے سے گیس کا جو بترین بہران ہے اس بہران سے نمٹنے کے حوالے سے مشاورت کی جاری ہے جسمی صوبائی سیکرٹریز اور وفاقی سیکرٹریز دونوں نے یہاں پر جو اس اجلاس میں بریفنگ دیئے اس اجلاس میں بریفنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکمت نے جو اعلان کیا ہے کہ جو سینجی اسٹیشنز ان کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور اس حوالے سے جو سندھ اکمت کے خطشات ہیں وہ بھی ختم کرنے کے حوالے سے وفاقی وزراء نے یقین دلایا ہے کہ یہ معاملات وہ وزیراعظم عمران خانے کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی خبریان بھی ہیں مگر ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید کہیں گے سپریم کورٹ میں بولان میں صاف پانی کی قلت سے متعلق اس کو نوٹس کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سماعت کی چیف جسٹس نے کہا کہ سی ڈی منگوائی تھی وہ چلائی جائے جس پر عدالت میں ویڈیو چلائی گئے چیف جسٹس نے کہا حالت دیکھیں لوگوں کو زہر پر لائے جا رہا ہے کون آیا ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جرنل بلوچستان نے جواب دیا چیف سیکیٹری ایران گئے ہوئے ہیں چیف جسٹس نے کہا وزیراعلا بلوچستان کو بلا لیتے ہیں ایک ارب ساٹھ کروڑ کرش کر دیئے ایک بھی آرو پلانٹ نہیں لگایا چیف جسٹس نے ڈی سی بولان سے سوال کیا کیا یہ ویڈیو جھوٹی ہے ڈی سی بولان بولے یہ ویڈیو سچی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کم از کم تالا آپ کا پانی چریٹ کر دیں بھاگ ناری ناری کے مکینوں کا کہنا تھا کہ ہماری حالت تھر سے بھی بری ہے سپریم کورٹ نے بولان میں صاف پانی کے حوالے سے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ بار کے صدر امان اللہ کمیشن کے سربراہ ہوں گے اور انجینئر اسمان بابائی رکن ہوں گے اور سپریم کورٹ نے کمیشن سے دو ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے سپریم کورٹ نے پیمز میں ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کو ایک ماہ میں وظائف ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے چپ جسٹس کا کہنا ہے کہ میڈیکل کالجز کے گریجویٹس کو وظائف دینا ان کالجز کی ذمہ داری ہے کالجز ہر مہینے کی دس تاریخ تک وظیفہ ادا کریں وظائف نہ دیئے گئے تو میڈیکل کالجز کے سی اوز کے خلاف کاروائی کریں گے پیمز میں تین سو ستر میڈیکل گریجویٹس ہاؤس جاب کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے پیمز میں ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کو ایک ماہ میں وظائف ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے چپ جسٹس کا کہنا ہے کہ میڈیکل کالجز کے گریجویٹس کو وظائف دینا ان کالجز کے ذمہ داری ہے کالجز ہر مہینے کی دس تاریخ تک وظائف ادا کریں وظائف نہ دیئے گئے تو میڈیکل کالجز کے سی اوز کے خلاف کاروائی کریں گے اہم خبر آپ کو دیں سابق مزیر کانون پنجاب رانہ سناولہ کے خلاف تحقیقات کے لیے نیب لاہور سے انکواری کے لیے چرمن نیب سے اجازت مانگ لی گئی ہے ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں انڈر پانس کی تعمیر میں بے زابطگی کی گئی ہے اور اب کاروائی کی جائے گی سابق وزیر کانون پنجاب رانہ سناولہ کے خلاف تحقیقات کے لیے نیب لاہور سے انکواری کے لیے چرمن نیب سے اجازت مانگ لی گئی ہے اور ابھی آپ کو پشاور لی چلیں گے جہاں تقریب میں پہنچے ہیں وزیراعظم عمران خان شیلٹر ہوم کی یہ تقریب یہاں پر یہ ملائز آپ کر سکتے ہیں شیلٹر ہوم کا یہ تقریب ہے اور اس کا اتطاق کیا جائے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان یہاں پر یہ افتتائی تقریب میں پہنچے ہیں شیلٹر ہوم کا دورہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ دیگر وزیراعظم بھی یہاں پر موجود ہیں اور مقامی یہاں پر قائدین بھی موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویین سکرین پر وزیراعظم عمران خان جو کہ پشاور کے دورے پر ہیں خاصی مصروفیت رہے گی آج کے دن سے متعلق یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ سو دن کی کارکردگی سے متعلق بھی آج بریفنگ دی جائے گی اور پشاور میں ہی یہ بریفنگ بھی دی جائے گی دیگر اہم ایشیوز پر بات کی جائے گی اور ابھی یہ دورہ کر رہے ہیں شیلٹر ہوم کا جس کا افتتاہ کیا گیا ہے اور کچھ شیلٹر ہوم کا افتتاہ کیا جانا ہے ابھی یہ ملاحظہ کر رہے ہیں شیلٹر ہوم جہاں پر وزیراعظم عمران خان پہنچے ہیں خیبر پختنخواہ میں یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ ان کے ہمراہ مقامی قائدین بھی موجود ہیں وزیراعظم خیبر پختنخواہ کو بھی ہم عمران خان کے ہمراہ دیکھ سکتے ہیں نشتر ہال میں تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان شیلٹر ہوم کا بھی افتتاہ کریں گے یہ مناظر شیلٹر ہوم کے جس کا افتتاہ کیا جانا ہے اور اس تقریب میں پہنچ چکے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں شلٹر ہوم کا اور ان کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان جو کہ پرشاور پہنچے ہیں خیبر پختنخواہ کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ شلٹر ہوم جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور جس کے بعد وزٹ کیا جا رہا ہے شلٹر ہوم کا اور انہیں بریف بھی کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں وزیراعظم عمران خان شیلٹر ہوم کا افتتح جنہوں نے کر دیا ہے اب اس کا وزٹ کر رہے ہیں وزیراعلا خیبر پختنخواہ ان کے ہمراہ ہیں دیگر قائدین ان کے ہمراہ ہیں شیلٹر ہوم کے انتظام یہاں پر موجود ہیں اور انہیں اس سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے کہ کس قدر یہ فائدہ پہنچ جا سکتا ہے اہم یہ منصوبہ جس کا افتتح کر دیا گیا ہے سو روزہ پلان پر بھی بات کی جائے گی اور سو روزہ کارکردگی پر بھی بات کی جائے گی اس پر بریفنگ بھی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان نشتر ہال میں تقریب میں شریک ہوں گے شیلٹر ہوم کا افتتح کر دیا گیا ہے اور وہ تقریب سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان جو کہ اس وقت پشاور میں موجود ہیں اور شیلٹر ہوم پھر ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے جیسا کہ آپ ٹیلی وین سکرین پر ملائزہ بھی کر سکتے ہیں شیلٹر ہوم کا افتتح کر دیا گیا ہے اور اب وہ وزٹ کر رہے ہیں شیلٹر ہوم کا یہ مناظر شیلٹر ہوم کے وزٹ کے یہ مناظر جس کا افتتح کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان جن کے ہمراہ موجود ہیں 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 ہیں وزیراعظم عمران خان جو کہ اس وقت پشاور میں موجود ہیں خیبر پختنخواہ کا ان کا یہ دورہ جس میں آج آہم آمور پر گفتگوپی کے جائے گے اور وزٹ کیے جائیں گے مختلف منصوبوں کے اور ابھی اس وقت یہ موجود ہیں پشاور میں شلٹر ہوم میں جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس میں شریک ہوں گے اور تقریب میں خیطاب بھی کریں گے ان کے ہمراہ موجود ہیں وزیراعظم خیبر پختنخواہ بھی اور دیگر مقامی انتظامیہ موجود ہے شلٹر ہوم کی انتظامی اس وقت موجود ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہیں وزٹ کر آیا جا رہا ہے اور انہیں شلٹر ہوم سے متعلق بریفنگ بھی دی جا رہی ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ مناظر وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر اس وقت پشاور میں موجود ہیں شلٹر ہوم جن کا افتتاح کر دیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ دورے پر ہیں اس وقت شلٹر ہوم کے دورے پر ہیں انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے ایک روزہ دورے پر پشاور میں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان شلٹر ہوم کا افتتاح انہوں نے کر دیا ہے غریب لوگوں کی مدد کے لیے پیش پیش رہیں گے ایسا ان کا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان جو کہ ایک روزہ دورے پر پشاور میں موجود ہیں جہاں انہوں نے شلٹر ہوم کا افتتاح کیا ہے عمران خان ایک روزہ اس دورے پر مختلف منصوبوں پر بھی بات چیت کریں گے کارکردی کے پر بات چیت کی جائے گی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے نشتر ہال میں یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں شرکت کریں گے ہمارے نمائندے عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عظمت علی شاہ بتائے گا آج کے ایک دن کے دورے کے متعلق اور شلٹر ہوم کا بھی افتتاح کر دیا ہے عمران خان نے اور انہوں نے پہلے ہی شلٹر ہوم کا افتتاح کر دیا گیا ہے تو جب وزیر عظم عمران خان جب پاکستان پیریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جتنے بھی نادار غریب اور افراد ہیں ان کی مدد کرے گا تو رات کو ہی جب انہوں نے ایک دفعہ جب وہ رات کو نکلے تھے اور پھر اسی طرح کچھ تسبیریں وائرل ہوئی تھی تو پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ خیبر پخنخواہ کو بھی انہوں نے جو ہے یہ ڈیریکٹیو دیئے تھے کہ وہاں پر جتنے بھی غریب نادار افراد ہیں ان کے لیے جو ہے وہ رات کے رہنے کا بندباس کیا جا سکت ساتھ ساتھ میں انہوں نے جو شلٹر ہوم پہ اس کا افتتابی کر گیا ہے اور یہاں پہ مزید تین شلٹر ہوم جو ہے وہ قائم کر جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آزمہ تفصیلات کے لیے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیلٹر ہوم کے یہ مناظر ہیں جس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے غریب لوگوں کے لیے جو جن کا گھر نہیں ہے جن کے بعد چھت نہیں ہے انہیں یہ سہولت فرہم کی جائے گی اس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پشاور میں موجود ہیں مزید خابنے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش شامدید کہیں گے خواجہ سادھ رفیق کے پروڈکشن آرڈ جاری نہ کیے جانے پر اپوزیشن نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی سے خواجہ سادھ رفیق کے پروڈکشن آرڈ جاری نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے جس پر اپوزیشن نے رد عمل دیا ہے اور اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے پیر تک پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بھی قوم اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ قاجہ سعاد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے جس پر اپوزیشن نے اسمبلی سے واک آؤچ کیا ہے اور اجلاس بھی پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے قاجہ سعاد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر بزد ہے اپوزیشن اور مسلسل بیانات بھی دی جارہے ہیں سے پہلے حمزہ شہباز نے بھی یہ معاملہ اٹھایا پنجاب اسمبلی کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے اور اس سے پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ جو ہے وہ نون لیگ اٹھا رہی ہے اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے علیم خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی کہا کہ نون لیگ قوم کو گمراہ کر رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ غلط ہے تو آپوزیشن جو ہے وہ بزد ہے کہ خواجہ ساتھ رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں ادھر سپریم کورٹ کی جانب سے نجی اسکولوں میں فیسوں میں کمی کے حکم کو پشاور کے شہریوں نے جو ہے وہ خوشائن قرار دیا ہے اور اس فیصلے پر جلد جلد عمل درامت کو یقینی بنانے سے ہی عوام میں بہتری آ سکتی ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ آرڈر جاری کیا دے کہ سپریم کورٹ کے جانب سے چیف جسس نے آرڈر جاری کیا دے کہ صرف پچاس فیصد جو ہے وہ فیص واپس ہی نہیں کی جائے گی جو گریبوں کے چھٹیوں میں دی گئی بلکہ جو آٹھ فیصد جو ہے وہ زیادتی ہے وہ بھی عصمت علی شاہ سے جانے گی عصمت علی شاہ بتائیے گا عوام کا کیا ردیہ ملا رہا ہے پاکستان کی عدالت عظمہ نے جو ہے پرائیویٹ جتنے بھی سکولز ہیں ان کو لگام دے دیا اور فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں وہ ہر سال اپنے فیصوں میں پانچ فیصد سے زیادہ اضافہ نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ میں جو گرمیوں کی چھٹیاں جو کہ والدین نے بارخواہ احتجاج کیا تھا تو اس والدین کی بھی آج سن لی گئی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں تو وہ اپنی گرمیوں کی جو چھٹیوں کی فیصد ہیں وہ آدھی لیں گے ہمارے ساتھ کچھ والدین یہاں پر موجود ہیں کہ جو فیصد علی عدالت عظمان نے ایک ڈریکٹیویشو کیا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ تو بہت اچھا اقدام ہے کہ یہ فیصد کم کر دیں تو اس سے والدین کو بہت زیادہ پیسہ ہے کیونکہ میں خود بزاتے خود جو ہے نا میں ایک ڈرائور ہوں اور جو میرے سیٹ کا جو لڑکا ہے اس کے بھی ہم بہت کافی پیسے دیتے ہیں دوسرے بچوں کی بھی دیتے ہیں تو یہ تو ان کے لیے تو بہت زیادہ اچھی ہیں بہت اچھی اقدام ہے کہ یہ فیص کم کر دیں آج بلکل پشاور کے جو والدین ہیں جو بڑے ہیں جو فیصد ادا کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے کافی اچھا فیصلہ لیا ہے والدین کے حق میں فیصلہ آئے کیونکہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ ہر سال منمانہ اضافہ بھی کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں گرمیوں کی چھوٹیوں کی فیصد جو ہیں وہ بھی لیتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر پانچ فیصد سے زیادہ اضافہ کیا جائے گا تو وہ بھی جو ہے جو ایتارٹی ہے شہری اس اقدام کو سرا رہے ہیں عزمت بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا اہم خبر آپ کو دیں وفاقہ وزیر خزانہ اسد عمر کے انٹرویو کو ایڈٹ کر کے بھارتی دہشتگرد کلبوشن کا ذکر نکالنے پر بی بی سی نے وضاحت پیش کرتے ہوئے مکمل انٹرویو دوبارہ نشر کرنے کا اعلان کر دیا برطانوی نشیاتی ادارہ نے وزیر خزانہ کا انٹرویو ایڈٹ کیا اور اس میں سے بلوچستان دہشتگردی سے متعلق سوال کو کلبوشن کے ذکر کی وجہ سے کار دیا گیا برطانوی نشیاتی ادارہ انٹرویو کے آڈیو کو ایڈٹ کرنا بھول گیا اسد عمر کا کہنا تھا کہ بھارت بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے جس کا اعتراف کلبوشن نے خود کیا تھا اور اس کو ایڈٹ کر دیا گیا اور یہ انٹرویو دوبارہ نشر کیا جائے گا وفاقہ وزیر خزانہ اسد عمر کے انٹرویو کو ایڈٹ کر کے بھارتی دہشتگرد کلبوشن کا ذکر نکالنے پر بی بی سی نے وضاحت پیش کرتے ہوئے مکمل انٹرویو دوبارہ نشر کرنے کا اعلان کر دیا ہے برطانوی نشیاتی ادارہ نے وزیر خزانہ کے انٹرویو ایڈٹ کیا اور اس میں سے بلوچستان دہشتگردی سے متعلق سوال کو کلبوشن کے ذکری کی وجہ سے کار دیا گیا سرکاری سکولوں کے نون سیلوری بجٹ میں لاکھوں کی خود برد کا انکشاف ہو گیا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن یونٹ نے نون سیلوری بجٹ کا ریکارڈ آن لائن کر دیا تمام ریکارڈ سکول انفرمیشن سسٹم کے سافٹوے پر اپلوڈ ہوگا سکول سرورہان کو مکمل ریکارڈ اکتیس دسمبر تک ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے بجٹ کا حساب استعمال خرچ روزانہ کے بنیاد پر اپلوڈ کیا جائے گا آپ کو بتا دے چلے اب تمام تر صورتحال جو بھی ہوگی وہ اپلوڈ کی جائے گی سرکاری سکولوں کے نون سیلوری بجٹ میں لاکھوں کے خودبط کا انکشاف سامنے آیا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن یونٹ نے نون سیلوری بجٹ کا ریکارڈ آن لائن کر دیا ہے تمام ریکارڈ سکول انفرمیشن سسٹم کے سافٹوے پر اپلوڈ ہوگا سکول سرورہان کو مکمل ریکارڈ اکتیس دسمبر تک ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی ہے آگے بڑھتے ہیں کھرانچ میں انٹی کار لیفٹن سیل نے لیاکت آباد میں کاروائی کر کے ٹارگٹ کلنگ ڈکیٹیوں موٹسائیکل چھینڈے میں ملویس سابق پولیس افسر کے بیٹے سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے دوسری جانب کسٹم سوکام نے تین کروڑ روپے مالیت کو کوکین برامت کر لی انٹی کار لیفٹن سیل کی کراچی کے علاقے لیاکت آباد میں بڑی کاروائی ٹارگٹ کلنگ ڈکیٹیوں موٹسائیکل چھینڈے اور لوٹ مار میں ملویس پانچ رکنی گرو گرفتار گرفتار ملزمان میں ایک سابق پولیس افسر کا بیٹا بھی شامل ہے دیگر ملزمان میں کاشف نادیر آزم اور آصف شامل ہیں ایس ایس پی انٹی کار لیفٹنگ سیل منیو شیخ ملزمان سیاسی مخالفین اور دکاندار سمیت دیگر کی ٹارگٹ کلنگ میں ملویس ہیں ملزمان نے اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں سیاسی جماعت کے یونٹ انچارچ کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور تلخ کلامی پر علاقے کے ایک دکاندار کو بھی موت کے گھاڑ اتار دیا گرفتار ملزمان سے اسلحہ لیپ ٹاپ موٹر سائیکل سمیت دیگر چیزیں برامت کی گئی ہیں دوسری جانب کسٹم حکام نے ائرپورٹ پر کاروائی کر کے کینیا سے آنے والے ایک مسافر سے ڈیڑھ کلو گرام کوکین برامت کر لی حکام کے مطابق کوکین کی مالیت تین کروڑ روپے ہے زلہ حیدر 34 نیوز کراچی تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں تین جوز پہلے رینجرز نے آپریشن کر کے ایک گھر سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برامت کر لیا بات کریں گے اسی پر سمر عباس سے سمر عباس بتائیے گا جی اس وقت موجود ہوں میں عزیز آباد میں جہاں رینجرز نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے مکان سے اسلحہ برامت کیا تھا ہم وہ جگہ جو ہے دکھائیں گے آپ کو جہاں سے یہ اسلحہ ملا ہے اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ یہ وہ گھر ہے اور یہاں سے سیڑیاں ہیں اور ان سیڑیوں کے جو بلکل اس طریقے سے اسلحہ چھپایا گیا تھا کہ دیکھنے والے بلکل حیران رہ گئے رینجرز نے جس طریقے سے یہ خفیہ کاروائی کیے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ اسلحہ ملا اور یہاں سے بلکل چھپایا گیا تھا دیوار کو بند کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ بڑی تعداد میں اسلحہ رکھا گیا جس میں دستی بم تھے کلاشن کوب تھی آر پی جی راؤنڈ سے جبکہ یہ ٹائلز لگا کے بلکل پیک کیا گیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو لیکن رینجرز نے نورس کراچی سے دونوں ٹارگٹ کرر موکیم اور مستقیم کو گفتا گیا جن کی نشاندہی پہ یہ اسلحہ ملا تھا سمر بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ہے ایک برے کلاب حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ